بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت بڑی بڑی ڈیویلیمٹس ہوئی ہیں بہت بڑی بڑی خبریں ہیں آپ یوں کہہ لیجے کہ اٹھالیس گھنٹوں میں وہ ہو گیا ہے جس کے بارے میں ان موجودہ حالات کے اندر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا پاکستان کے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی جانب سے جو وعدہ کیا تھا جو انہوں نے بات کی تھی اس بات پر ایک بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے بہت بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جارہا ہوں جبکہ دوسری جانب سولر پینل برامت کرنے کی آرڈویں منی لانڈرنگ کی گئی ہے اور یہ بھی کوئی کم نہیں 73 ارب روپے کی بہت بڑی منی لانڈرنگ پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے ہے انکر عمران ریاض خان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین سب سے پہلے ہم آج جو یوم دفاع ہے اس پر پاکستان کے غازیوں کو پاکستان کے شہداء کو پاکستان کی مشلہ افواج کے بری بحری اور فضائی سرحدوں کے محافظوں کو سلام پیش کرتے ہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے نائنٹین سکسٹی فائب کی وار میں اپنے سے دس گناہ بڑے دشمن کو ناکوچھنے چپوائے اور پاکستان کی فضائی حدود کے اندر دشمن کو جررت نہ ہوئی کہ وہ پر مار سکیں آج جو ہے وہ ان کا دن منایا جا رہا ہے تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے وطن کے گمنام ہیروز کی اور سلام پیش کرتے ہیں جو غازی ہے وطن ہے اور سلام پیش کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے وطن کے بیٹے ہماری بری بحری اور فضائی سرحدوں کے علاوہ ہماری جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ناظرین بلا شبہ کسی بھی ملک و قوم کا سہرہ اس کی مسلح افواج ہوا کرتی ہیں جو کہ اپنی قوم کا فخر اپنی قوم کا مان ہوتی ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ جب بھی مشکل وقت آیا جب بھی مشکل پڑی تو انہوں نے اپنی جانوں سے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے اس نے وطن عزیز کی حفاظت کی ہم سلام پیش کرتے ہیں وطن کے خاضیوں اور شہداء کو اور آج جو ہے وہ یوم دفاع کی تقریب میں پاکستان کے آرمی چیف جنہاں آسے منیر نے جو بیان دیا جو انہوں نے تقریر کی اس میں انہوں نے واضح طور پر دشمن کو کھلا پیغام دے دیا پاکستان کے موجودہ حالات کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے انشاءاللہ ہم پاکستانی اس سے بھی زیادہ مشکل حالات سے نکلے اور انشاءاللہ جلد ہی ان کرائیسے سے نکل جائیں گے لیکن پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا دشمن چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے مسلح افواج کے جوان اور افیسرز ہمہ برسر پیکار ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سے متن عزیز کی خدمت کرتے رہیں گے ناظرین جو اس کے علاوہ خبر سامنے آ رہی ہے یہ بہت بڑی ہے آپ کو پتا ہے کہ چند دن پہلے آرمی چیف جنرل آسے منیر صاحب ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ تاجنوں سے بھی پچاس پاکستان کے بہت بڑے تاجر جو کہ پاکستان کی محشت کے حوالے سے ہم کردار آدھا کرتے ہیں ان پچاس تاجنوں کے ساتھ چار گھنٹے طویل ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ بہت جلد خوشحالی آئے گی اور بہت سارے لوگوں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی اور اس پر مختلف قسم کی باتیں کی گئیں لیکن ناظرین اب اس کے ریزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں ناظرین اٹھالیس گھنٹوں میں وہ ہو گیا ہے جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا پاکستان کی خوفیہ ایجنسیوں نے بہت بڑا آپریشن شروع کیا ہے یہ آپریشن ڈالر زخیرہ کرنے والوں کے خلاف کیا ہے آپریشن کا آغاز پشاور سے کیا ہے اور پشاور میں یہ آپریشن کیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اٹھالیس گھنٹوں میں ڈالر جو ہے وہ اٹھارہ روپے نیچے آئے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا لیکن اب جو بلوچستان کے اندر کچھ اہم تکرنیاں اور تبادلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو ادارے ہیں ان کو سختی سے احکامات جاری کیے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں کرنی جو تیل سمگل ہو کے ایران سے پاکستان آ رہا ہے جو چیزیں پاکستان سے سمگل ہو کے افغانستان جاری ہیں جو ایران جاری ہیں ان تمام چیزوں کے روک تھام کے لیے بہت بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنہ آسے منیر اگر تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بڑا گولڈن چانس ہے ان چند مہینوں کے اندر جب نئی حکومت آئے اس سے پہلے اگر آرمی چیف کی جانب سے اسی طرح سے بہت زبردست قسم کا آپریشن کیا گیا اور اداروں کو بھرپور طریقے سے فری ہنڈ دیا گیا کہ وہ جرائم پی شاہ ناصر کے خلاف پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے والوں کے خلاف آپریشن کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستانی تاریخ میں اپنا نام لکھوانے لیں گے اور مہنگائی بھی کنٹرول میں آ جائے گی ڈالر بھی کنٹرول میں آ جائے گا تو اس سے نہ صرف ان تمام اناصر کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں اور ان کو قوم کے سامنے بھی بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے آہستہ آہستہ سارے بے نقاب ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں ناظرین ابھی آج ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی دی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ جہاں گیر ترین کے جو ٹرکس ہیں وہ پکڑے گئے ہیں چینی سمگل کرنے کی کوشش میں اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ان نے کہا کہ زخیرہ اندودوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تو اب زخیرہ اندودوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس زخیرہ چیزیں ہیں ان کو اگر ہم مارکیٹ میں نکالتے ہیں تو پھر بھی معاملات خراب ہوں گے دوسری جانب ان چیزوں کو اگر ہم مارکیٹ میں نہیں لے اگر مارکیٹ میں لانے کی بجائے سمگل کرتے ہیں تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا تو وہ سمگلنگ کا سامان پکڑا گیا ہے دوسری جانب سولر پینل درامت کرنے کی آرڈ میں 73 عرب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے اور یہ پکڑ لیا گیا ہے دو بڑی کمپنیاں جنہوں نے 38 عرب کی جو ہے وہ اوور نوائسز جو ہے انوائسز شو کی گئی ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیا گیا ہے ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے دوسری جانب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو جب تحقیقات سامنے آنگی اور پتا چلے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے پاکستان کے کچھ سیاست دان جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں ان سیاست دانوں کے نام بھی پوری پاکستانی قوم کو بتانے چاہیے اور ان کے ان کرتوتوں کو سامنے لانا چاہیے کہ کون اتنے ظالمانہ طریقے سے پاکستان سے اتنے بڑے پیمانے پر ڈالرز کو بھیجوا رہا ہے ناظرین انہوں نے کیا کیا کہ اوور نوائسز لکھوائیں اور تقریبا جو ہے وہ چالیس عرب کا جو درامدات تھی چالیس عرب کی بجائے اسے جو ہے وہ تہتر عرب کی جو ہے وشو کی اور ارتیس عرب کا چونہ لگایا پاکستانی محشت کو منی لرننگ پکڑی گئی ہے دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستانی حکام پاکستانی ادارے ہیں ان کو سختی سے آرڈرز کر دیا گئے ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کے چہرے بے نکاب کریں ان کی تمام کرپشن کو سامنے لے کے آئیں حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کہ اقدامات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں سیاسی پارٹیاں خاص اور جو پیپس پارٹی ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ اس سندھ میں آپریشن شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ پنجاب میں بھی ہوگا اب آہستہ سب کے سب بھاگنا شروع ہو چکے ہیں دوسری جانب ناظرین میں ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے اس میں پانچ ہزار روپے کے نوٹ پر پاوندی اور اس کو کینسل کرنے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اگر ایسا ہو جاتے تو آپ دیکھے گا کہاں کہاں سے پیسہ نکلتا ہے کہاں کہاں سے یہ نکل کے مارکٹ میں آئے گا پاکستان کی معشت کی جڑوں کے اندر جو یہ ناثور بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کی تمام ناثور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر آرمی چیف کی جانب سے صحیح معنوں میں جو ڈنڈا ہے یہ ان تمام لوگوں کو چڑھایا جاتا ہے تو پھر آپ دیکھے گا کہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ پاکستانی جتنے بھی یہ منیلانڈرز ہیں یہ جتنے کے دنیں جتنے بڑے بگیار پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام پاکستانی عوام کے لیے مسائل پیدا کرنا ہے ان کا کام پاکستان کے ادر مصنوعی مہنگائی پیدا کرنا ہے اگر ابھی کچھ سخت اقدامات کر لیے گئے تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی عوام کے لیے آسانیاں ہوں گی ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر ہے وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ عرصہ دراز سے کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ انکر عمران ریاض خان جو لا پتا ہیں اور ان کی گمشنگی کے حوالے سے آج سمات تھی اور اس پر آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا اور آئی جی پنجاب نے کہا مجھے دس دن کا ٹائم دے دس دن کے اندر اندر ہی ہم جو ہے وہ ان کو آپ کو خوش خبری سنائیں گے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب عمران ریاض خان کے کیس کی سمات ہو رہی تھی کہ والد کے نمبر پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آتی ہے اور ان کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ بھی ایک خوش خبری کی جو ہے وہ علامت سمجھی جاری ہے کہ جس میں یقین دھیانی کروائی گئی ہے اور اب امید ظاہر کی جاری کی ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ جلدی باہر آ جائیں گے ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتایا